دوستو آج کی اس وڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اگر آپ کی lc ڈی یا لیڈی کے یہ پاور کی جس طرح یہ مینیو انپوڈ کی آپ ان کو پریس کرتے ہیں تو آپ کا جو ٹی وی ہے وہ پاور آن بھی نہیں ہوتا یا یہ جو کیز ہیں اپنا پراپر فنکشن نہیں دیتی یعنی کہ جس طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پاور کی کو ہم پریس کرتے ہیں تو یہ کبھی والیم کا اس پہ آپشن شو ہو رہا ہے یہ ہے پاور کی تو کبھی اس پہ انپوٹ کا آپشن کبھی والیم اس طرح یعنی کہ جتنی بھی یہ کیز ہیں ساری اپنا پراپر فنکشن نہیں کر رہی ہیں تو یہ جو پرابلم ہے اس پرابلم کو ہم نے کیسے حل کرنا ہے اس کو جو ہے کس طرح ہم ٹی وی کو آن کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جتنی بھی یہ کیز ہے کوئی بھی اپنا کام پراپر نہیں کر سکتی تو اس پرابلم کو ہم کس طرح سے حل کریں گے آپ کو آج کس ویڈیو میں اس کا حل بتائیں گے تو دوستو اب ہم جو ہے اپنے ٹی وی کو آف کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ پاور بٹن ہے اس کو ہم نے پریس کیا تو یہ انپوٹ کا آپشن آگیا تو اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ اپنا ہاتھ کو اس طرح کر کے پاور بٹن سے سٹار کر کے نیچے تھک سلائڈ کرنا ہے تیزی سے اس طرح سے یہ دیکھ لیں یہ پاور آف ہو چکی ہے ہماری LCD وہ دوبارہ اس طرح پریس کریں گے تو جی آن ہو جائے گی یعنی کہ آپ نے پاور بٹن سے سٹار کرنا ہے اور جتنی بھی کیز ہیں ان کو ایک کے بعد ایک تیزی سے پریس کرتے جانا ہے اگر آپ کی کیز اس طرح نہیں ہیں وہ اور طرح ہیں تو آپ نے تیزی سے پاور کیز کے بعد تمام جتنی بھی کی ہیں تمام کو پریس کر دیں اسی طرح یہ آف بھی ہوگی اور اسی طرح آپ اسے آن بھی کر سکیں گے تو اس کے بعد جو اس میں مین چیز ہے یہ آپ کا جو ہے سوفٹوئر ایشو نہیں ہے یہ کیز لاغ کا پرابلم آپ کو اس پر فیس کرنا پڑتا ہے یہ چینہ کی جو LCD ہوں اس میں آپ کو بہت زیادہ یہ پرابلم فیس کرنا پڑے گا کیونکہ یہ دو تین مہینے یا پانچ مہینے بعد یا سال بعد جو آپ کی LCD ہے اس کے یہ کیز قوم کرنا چھوڑ جاتی ہیں اور آپ کو کی لاغ کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے آپ ٹی وی کو آن آف کر سکتے ہیں اور اپنے رموڈ کے ذریعے جو وہ LCD کو چلا سکتے ہیں تو اس کا جو پرمنٹ سلوشن وہ یہی ہے کہ آپ کو اس کا جو کی پینل ہے وہی آپ کو چینج کروانا پڑے گا تو وہ بھی دو چاہ مام چلے گا آپ کو پھر اس کے بعد یہی پرابلم فیس کرنا پڑے گا پھر آپ کو کی لاغ ہو جائے گا اس کے بعد اس کو آن لاغ کریں گے اور یہی یعنی کہ اسی طرح تو آپ ٹی وی کو آن آف اس سے کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس رموڈ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے اگر رموڈ نہیں ہے تو یہی آپ کو جو ٹریک ہے اس کو یوز کر کے ٹی وی کو آن آف کر سکتے ہیں اور جو ہے اس کے بعد اگر کوئی سیٹنگ ہے وہ بھی آپ بٹن کوئی نہ کوئی پریس کریں نہ کسی نہ کسی بٹن پہ آپ کو مینیو مل جائے گا جب ایک بار مینیو کھل جائے گا اس میں آپ اپنی سیٹنگ وغیرہ کر سکتے ہیں تو یہ جو پرابلم ہے چینج کروا لیں گے تو وہ بھی تین چار منت چلے گا پھر ایسی ہی آپ کو کرنا پڑے گا تو اس طریقے سے آپ ٹی وی کو آن آف کر سکتے ہیں